22 اپریل 2012 بعد دوپیر پاک یورو جنرلسٹ فورم کی افتتائی تقریب جرمنی کے شہر فرنکفرٹ کے نواہ میں ہارہائم کے مقام پر ہوئی جس میں جرمنی میں مقیم پاکستانی خواتین و حضرات کی ایک بڑی تعداد نے بھرپور اور چوش و خروش سے شرکت کی اس کے علاوہ چند جرمن انقلابی ساتھیوں نے بھی اس تقریب میں حصہ لیا جرمنی میں یہ بڑا انقلابی پروگرام تھا جس سے پہلے لال خان کی کتاب پاکستان کی اصل کہانی کی ایک تقریب بھی ہو چکی ہے پی یو جے ایف کا یہ پروگرام جس میں چھوٹی اور جالی تعریفوں نمبر ٹنگ سیاست اور تقریروں کی بجائے علمی اور فکری تقریر ہوئیں اور سنجید کی سے پاکستان اور بین الاقوامی موجودہ معاشی سیاستی اور سماجی مسائل پر نہ صرف بحث کی گئی بلکہ ایک انقلابی اور عوامی لاحے عمل کو بھی پیش کیا گیا اس تقریب کا آغاز سٹیز سیکٹری تاہیر ملک نائف صدر جرمنی پاک یورو جنرلسٹ فورم نے کیا جو ایک پرانے بائے بازو کے کامریڈ ہیں اور بٹو دور میں مساوات اخبار میں فوٹوگریفر کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں انہوں نے سٹیج پر سب سے پہلے چنگاری ڈاٹ کام کے ایڈیٹر اور پاک یورو جنرلسٹ فورم کے صدر دانیال رزا کو تمام مہمانوں کے تعریف کے لیے بلائیا مہمانوں میں سب سے پہلے جرمنی میں بائے بازو کی ویب سائٹ ڈیر فنکے کے ایڈیٹر اور جرمن صحفیوں کی ٹریڈ یونین ڈی جے یو کے مرکزی رائنما ہنس گرات اور فنگر آئے اس کے بعد ڈی لنگ کے ڈی لیفٹ پارٹی کی طرف سے منتقی پہلی پاکستانی کانسلر سمینہ خان اس کے بعد عالمی اخبار کے مدیر ایالہ اور پاک یورو جنرلسٹ فورم کے چیئرمن صفدر حمدانی اور فورم کے مالیاتی مشیر اور دانشور جمال الدین کو سٹیج پہ بلایا گیا پروگرام کا آغاز طاہر ملک نے علماء اقبال کے اس شیر سے کیا تم حیاء اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو ہم نے ننگے جسموں کو ملبو سے حیاء دیکھا ہے ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے کامریٹ سعید خان جو چنگاری فورم کے صدر اور پاک یورو جنرلسٹ فورم کے سینئر نائب صدر ہیں ان کو پہلے تقریر کے لئے بلایا گیا جنہوں نے کہا کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس انگریزوں نے برطانی اسام راج کے مفادات کے تحفظ کے لئے بنائی تھی اس کے بعد رفیق چودری آئے جنہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام موجودہ تمام حکمرانوں سے مکمل مایوس اور تنگ آ چکے ہیں سب عوام کو دھوکے دیتے آئے ہیں لیکن اب پاکستان میں ایک تبدیلی کا عمل جاری ہے جس سے عوام جلد انقلابی نتائج اخص کریں گے کامریٹ کو دوس نے کہا کہ میں سندھ کے پس ماندہ ترین علاقے کوٹری سے تعلق رکھتا ہوں جو پاکستان سے نہیں بلکہ تمام دنیا سے کٹا ایک محروم ترین علاقہ ہے جہاں دنیا ایک الگ آباد ہے یہاں جاگیردار خدا سے زیادہ حاکم ہے ہم نے ساری زندگی جن نصابی کتابوں میں علامہ اقبال اور قائد عظم کا ورد کیا لیکن جب بڑے ہوئے اور عملی زندگی میں داخل ہوئے تو ہمیں تمام تعلیمی نصاب چھوٹا اور جالی اور بیکار لگا خرشید علی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اقبال پر وہ ڈوٹنگیں مارتے ہیں جنہوں نے اقبال کو پڑھا ہی نہیں اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں ہمیں آج کے حالات بدلنے کے لیے ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اقبال کی شائری کو فکر کے حوالے سے سمجھیں آفتا عواصن خان نے اپنی خوبصورت شائری سے حاضرین کو ایک بہترین تفنن تباہ مہیا کیا پروگرام کے دوسرے سیشن میں سٹیچ سیکٹری کے فرائز ارشاد حاشمی نے ادا کیا سب سے پہلے انہوں نے اپنا مقالہ اور اقبال پر نصب سوائی انہوں نے کومڈیٹ تاہر ملک کو تقریر کے لیے بڑھایا جنہوں نے اپنی انقلابی سوچ کو بڑی بے باقی سے بیان کرتے ہوئے پاکستان میں قوامی تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا اور خوبصورت انقلابی خطاب پڑھ کے خوب دات حاصل کی سوشلسٹ پنجابی شاعر تفیل خلش جو پاک جورو جنرلسٹ فورم کے آفیشل شاعر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ آج صرف موجودہ سرمایہ داران اور نظام کی تباہ حالی پر رونے کی ضرورت نہیں بلکہ ایک سوشلسٹ لائے عمل بنا کر طبقاتی جدوجہد کی ضرورت ہے اس طرح عوامی انقلاب کے لیے سرمایہ مزدور اور کسان ہیں جنہ مدزم کرنے کی آج اشد ضرورت ہے تقریر کے آخر میں نے انہوں نے اپنی ایک انقلابی پنجابی نظم سنا کر خوب دات حاصل کی سید جمال الدین نے انگریزی میں تقریر کرتی ہوئے کہا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اقبال نے کبھی الگ ملک کا تصور پیش نہیں کیا اور اگر آپ انٹرنیٹ پر تلاش کریں تو آپ کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں درست کہہ رہا ہوں اقبال نے برطانوی حکمانوں کے تحت خود مختالی کا نظریہ پیش کیا تھا انیس سو تیس کے بعد اقبال کے اخبارات میں انٹرویو اس کا ثبوت ہے اگر ہم دانشمند اور سنجیدہ لوگ ہیں تو پھر ہمیں بغیر کسی خوف کے سچ بیان کرنا ہے پاکستانی حکمران اپنے مفادات کے لیے اقبال اور پاکستان کی تحریک کو توڑ موڑ کر غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں اقبال اچھا مفکر شائر ہو سکتا ہے لیکن آج قسمی صدی ہے آج کے مسائل ان کا حل ماضی سے مختلف ہے دانیال رضا نے اپنی تقریر کا آغاز سے کیا کہ آج اس حال میں تقریروں کا میار اور حاضرین کا حمد انگوش ہو کر سننا ہمارے اندر انقلابی جذبات کو تازہ کرتا ہے اور آج فرنگفرٹ کی ہواوں کا رخ بدلہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اقبال ایک ایسی شخصیت تھی جس نے اپنے دور کے مقامی اور عالمی عبوری حالات کی غم مازی کی وہ حالات جب عالمی سطح پر تاج برطانیہ اور نوع آبادیاتی نظام کے زبال انقلابات عوامی تحریکوں اور آزادیوں کا دور تھا انہوں نے کہا کہ اقبال ایک روایتی شائر اور دانشورت تھا جس نے یورپ میں قومی ریاستوں کی ترقی کو دیکھا اور انہیں سو تیس میں دو قومی نظریہ پیش کر دیا ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے تحریک کو قرآنی آیات اور حدیث کی طرح رٹا لگایا اس سے کچھ سیکھنے کی وجہے اس پر کسی آسمانی صحیفے کی طرح ایمان لے آئے اور اپنے اوپر لاغو کر کے شعوری پراغندگی کو اروج بکشا اس لیے جب تک ذاتی منافع نجی ملکیت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور تمام وسائل کا رخص اور مقصد عوامی ضروریات کا خصول نہیں منایا جاتا معیشت کو منصوبہ بندی کے زیرے تحت نہیں چلایا جاتا یہ موجودہ نظام مزید تباہی اور بربادی پھیلائے گا ان کے بعد ہانس گریٹ نے کہا کہ آج پاکستان جن برے حالات سے گزر رہا ہے وہ جرمنی پر بھی گزر چکے ہیں ہم نے تاریخ میں بہت کچھ دیکھا اور سیکھا ہے پاکستان کی طرح جرمنی میں بھی سرمایہ داری عوام پر عذاب بن چکی ہے ایک طرف امارت اور دوسری طرف غربت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستانی مزدور عوام جو جرمنی میں آباد ہیں وہ یہاں جرمن عوام کا حصہ بن کے رہیں اور پاکستانی عوامی تحریک کو جرمن مزدوروں کا اٹوٹ حصہ بنا دیں مقامی کانسلر سمینہ خان نے کہا کہ آج جرمن میں نتکشوں کے علاوہ پاکستانی اور غیر ملکی مزدوروں کے لیے ڈی لنک کے دی لیفٹ ہی وہ واحد پارٹی ہے جو جرمنی میں غیر ملکیوں کے تحفظ کا بہترین تحفظ کر سکتی ہے بلکہ پاکستان میں عوامی تحریک کی حمایت اور استحسالی حکمرانوں کے خلاف مکمل جدو جہد کر کے پاکستانی مزدوروں کا دفاع کر سکتی ہے تقریب میں آخر میں تقریب کے مہمان خصوصی اور پاک یورو جنرلسٹ فورم کے چیئرمن اور عالمی اخبار کے مدیر اعلی لندن سے تشریف لائے سفدر حمدانی نے ہانس گریہ ہارٹ اور سمینہ خان کا تہدیل سے شکریہ آدھا کیا اور جہال الزدہ ملہ اور ملائیت کی لانت کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آج عوامی اس حصال میں ملائوں کا ایک بہانک کردار ہے معاشرے کی کوئی تبدیلی نہیں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا اور ترانہ ہندوستان کا لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا انہوں نے اقبال پر ایک عوامی نظم پڑی اور حاضرین سے داد وصول کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دائیں بادو کے رجعت پسندوں نے اقبال کو اغوا کر لیا ہے اور یہ اغوا ان کے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے ہے ساڑھے چار گھنٹے سے زائد چلنے والا یہ پروگرام آخر تک حاضرین میں بوریت پیدا نہ کر سکا اور حاضرین آخر میں بھی مزید سننے کے خواہش مند رہے اور جلد آگے پروگرام کی خواہش کا اظہار کرتے رہے آخر میں سید جمال الدین مالیاتی مشیر برائے پاک یورو جنرلسٹ فورم کی طرف سے اشائیہ کا احتمام کیا گیا تھا جس سے تمام حاضرین لفت اندوز ہوئے یہ پروگرام پاک یورو جنرلسٹ فورم کی افتدائی تقریب اور اقبال اور آج کا پاکستان کے انوان سے ہونے والے سیمینار پر منعکت تھی